بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کی رہے گا بیسے کچھ باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اب آپ دیکھئے ابھی سے کچھ دیر پہلے کاشیب بائی صاحب کے پروگرام میں فیصل بارڈا صاحب آئے وہ بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے کی جب کاشیب بائی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بھئی سیکنڈر کون تھا آپ کو ووٹ کس کے ملے تو انہوں نے کہا رہی میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کا لیکن میں آزاد ہوں دیکھئے وہ آزاد نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہے وہ باقاعدہ طور پر کیونکہ جب میں نے ارز کرتا تھا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اب اس طفعہ جو ہے یہ ہائیبرڈ پرو میکس ہے تو اس پرو میکس ورجن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے محسن نقری صاحب ہیں وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نومنی ہے حکومت کے اندر اسی طرح فیصل بارڈا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نومنی ہے سینٹ آف پاکستان کے اندر اسی طرح محمد اورنگزیب صاحب ہیں انہوں کے مسلمن نومن کہتی ہے کہ ان کے دیلیاں نہ تعلقات ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ لیکن یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اساقڈار صاحب فاقی وزیر خزانہ بنے اور محمد اورنگزیب صاحب تشریف لائے اور وہ کام کام کرے ہیں ایسا نہیں کہ اساقڈار صاحب میں کوئی پرابلم ہے لیکن ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اور پھر جب معاملات اس طرح چلتے ہیں تو ایسے ہی چلتے ہیں یہ ایک پرو میکس ورزن ہے حکومت کا جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اگر یہ سب کو سوٹیبل ہے تو بس ایسے ہی چلتا رہے گا اس میں میں اور آپ انتراز کرنے والے کون ہیں لیکن نظام ایسا ہی چل رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں نظیم افضل چاند صاحب نظیم افضل گوندل صاحب انہوں نے بات کی ایک ٹاک شو کے اندر انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو میں نے کہتے سنا کہ آہ مطلب انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ آہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا تھا لیکن انہوں نے انکشاف بڑھا تھا بردست کیا انہوں نے کہا جی کہ آہ نیڈی ٹیو پروگرام میں کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی دوزار چوبیس کے انتخاب کے اندر جس کے لیے وہ خود تحریک انصاف کے پاس کہے لیکن تحریک انصاف نے بات چیز سے انکار کر دیا انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کی جماعت غلطی پر غلطی کر رہے ہیں نظیم افضل چاند نے انکشاف کیا خود بانی پی ٹی آئی کو کہتے سنا ہے کہ اپوزیشن کو فانسی لگا دیتے ہیں یعنی یہ عمران خان صاحب کا اس دور تھا جس کے اندر وہ اور عمران خان صاحب کی سوچ ویسے بائن لارج تھی بھی ایسی مجھے یاد ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب روس کے دورے پر جب تشریف لے گئے چوری پرویز علی صاحب اس وقت غالباً اس کو وزیراعہ لاتے لیکن وہ چوری صاحبان کے گھر تشریف لائے عمران خان صاحب تو اس گفتگو کے اندر جو ساری بات عمران خان صاحب جس سے بہت زیادہ متاثر تھے وہ روسین پریزیڈنٹ سے تھے انہوں نے کہا یار وہ کیا آدمی ہے دیکھیں اس نے کیسا ساروں کو سیٹ کر رکھا ہے اور اقتدار میں ہے اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسا اقتدار ہونا چاہیے ایسا دڑلے والا بندہ ہونا چاہیے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اسے سارے اس کے لیچے لگے ہوئے ہیں اور وہ بڑے متاثر تھے اس طرح اس طرح جو پیوٹن سے جو روسین پریزیڈنٹ ہے ان سے یہی کام ہونا چاہیے اب جو اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب کی سوچ میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے وہ آج بھی اس حکومت کو جو عمران خان صاحب کی اپوزیشن ہے اس حکومت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی قابل ہے کہ ان سب کو فاسی لگا دی جائے لیکن ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایسا تو معاملہ نہیں چلتا سیاست ایسے تو نہیں ہوتی حالات واقعات ایسے تو نہیں چلتے اگر آپ نے ملک کو آگے چلانا ہے یا آپ نے ملک پاور پالٹکس کرنی ہے تو پھر تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھتا کرنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی لگا کٹھا ہونا پڑے گا لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چوڑ ڈاکو ڈکیت یہ لٹے رہے میں ان سے بات نہیں کروں گا میں بات صرف اسٹیویشمنٹ سے کروں گا تو پھر کریں نہ نو منتین ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی لیکن شہباز شریف صاحب ان کا پہلا دورہ تھا تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی قراجی تشریف لے گئے تاجروں سے ملاقات کے لیے بائی دوئے سارے طاقتور لوگ جاتے ہیں وزریعظم بھی جاتے ہیں عمران خان صاحب بھی جاتے تھے جو پاکستان کے فوجی قیادت ہے وہ بھی بڑا ان سے انگیج کرتی ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو معیشت کا پہیا ہے وہ تاجروں کی اور بزنسمنٹ کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے ان کا کانفیڈنس بہت ضروری ہے تو وہاں پر جناب عارف حبیب صاحب بلک کے بڑے نامور اور بڑے آنرابل بزنسمنٹ ہے عارف حبیب گروپ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ پرامنسٹر صاحب سے کہ آپ نے پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا میں چاہتا ہوں آپ مزید ہاتھ ملائیں ایک ہاتھ پڑوسی ملک بھارت سمیت دیگر ممالک سے ملائیں اور ایک ہاتھ اٹھیالہ جیل کے باسیوں سے ملائیں آپ نے سٹاک مارکٹ کو اوپر پہنچایا مگر بجلے کی قیمت بھی کم کریں اب بھارت والی کیا سیچوئیشن ہے وہ تو دیکھئے ہمارے ملک میں جو اس وقت ٹریڈ ویڈ انڈیا ہے وہ بڑا پاپلر ہوتا ہے کہ ٹریڈ ویڈ انڈیا ہو لیکن جب تک بھارت ایک کنونشنل انیمی ہے اور یہ لڑائی چلتی رہی گی تو بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہو نہیں سکتا بھارت آپ کے ملک میں کروس بورڈر ٹریزم کرے بھارت آپ کے ملک میں پاکستانیوں کو مروائے کلبوشن یادت جیسے اپسوٹس کرے اور آپ خالی ٹریڈ ویڈ انڈیا کا ڈھول پیٹھتے رہیں یہ تو نہیں ہو سکتا وہ آپ کے فورن منسٹر کو برا بھلا کہیں کال آؤٹ کریں نیم کالنگ کریں اور کہیں آپ دہشتگرد ملک کے وزیر خارجہ ہیں تو آپ ان کے پاس کیا لے کر جائیں گے کہ آئیے ہم سے تجارت کیجئے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ بڑا دکیان اسی خیال ہے لیکن بے شک وہ بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان چھوٹا ملک ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے تجارت کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دیں اور میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے اس محول کے اندر بھارت سے تجارت کو آگے بڑھانا اور تجارت کے لیے آگے لے کے جانا لیکن جو گفتگو عارف حبیب صاحب نے کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے باسیوں سے اڈیالہ کے باسیوں سے ہاتھ ملیں اس میں بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں دوسری طور ملک کے وزیراعظم بنی ہیں دائیوں پہ محیط ان کی سیاست ہے وہ تو کسی سے بھی آت ملانے کے لیے تیار ہے وہ تو جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے چارٹر اف اکانومی کر لیں ملک کو آگے بڑھانا ہے تو چارٹر اف اکانومی کریں لیکن عمران خان صاحب کا اگالیاں کہہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ مجھ سے آنا رو مانگے اب بطور وزیراعظم وہ کوئی بھیگ تو ان عمران خان صاحب سے مانگے گا نہیں لیکن وہ اگر ہاتھ ملا بھی لیں گے تو کیا عمران خان صاحب کی لڑائی صرف شہباز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سے یا حکومت سے نہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے منڈٹ کے چور ہیں ان سے تو میں باتیں نہیں کروں گا میں تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو کیا شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن کے عمران خان صاحب سے گفتگو کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس میں مذاکرات کروا لیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں جبکہ شہباز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ نو مئی کے سرونا عمران خان صاحب ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے جب تک عمران خان نو مئی کو فالس فلیک آپریشن کہتے لیں گے تو شہباز شریف صاحب کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جتنے مرضی ہاتھ میں لالے اور یہ کہا جا رہا ہے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تاریجروں کا ایک گروپ شاید عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی ہوا ہے تو جتنے لوگ بھی چلے جائیں بات شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان نہیں ہونی ٹھیک ہے کچھ سیاسی شکل نکل آئے گی بات وہی ہونی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی ہے اگر آپس میں تصفیہ ہو جاتا ہے سو بزم اللہ کریں جی بالکل ٹھیک ہے لیکن جو معاملہ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے وہ اس وقت تک تو بالکل ڈیڈ لاغ ہے اور جیسے میں نے شروع صبح بھی عرض کیا تھا وہ ڈیڈ لاغ ابھی ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ جتنا مرضی اس کے اندر زور لگا دے سب کچھ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب آج وہ مندر عام پر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ جیل جانا تو میرے لیے ہرگز مشکل نہیں بھلے ابھی لے جائیں جیل سسرال ہے اگر میرے سابقہ دوستوں نے بھی مجھے جس غار میں چلنا کروایا وہ بہت مشکل تھا اس کی وجہ سے صحیحت خراب ہوئی دو ماہ صرف صحت پر ہی فوکس کروں گا اور انہوں نے کہا جی کہ میں تیس جون کے بعد کروں گا اور انہوں نے کہا جی جنل باجوا کے حالیاں قسمیاں انکشاوات کے مطالق پوچھا تھا شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ میں فوجیوں کے مطالق کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا ذہری بات ہے شیخ رشید صاحب کو جو جب میں نے ان کا انٹریو بھی کیا تھا ذہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں تھے اور میں نے تو اپنے اس انٹریو کے اندر ثابت پہلے ایک دو سوالوں میں بتا دیا تھا کہ وہ کہاں تھے اور میری کوشش بھی یہ تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہے میرا جو اچیومنٹ تھی اس انٹریو کے اندر وہ یہی تھی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب کی ان کے مہمان تھے اور شیخ رشید صاحب نے جب چلا کا لفظ استعمال کیا اور پھر میں نے کہا جب یہ چلا سخت تھا تو انہوں نے کہا سخت تھا اور کہاں کا چلا سخت ہو سکتا ہے وہی اسٹیبلشمنٹ اللہ چلنا ہی سخت ہوتا ہے بہرحال شکر رشید صاحب ابھی بھی خود کو غیرہ لانیاں فوج کے ترجمان سمجھتے ہیں لیکن فوج ان سے یا اسٹیبلشمنٹ ان سے نراز تھی آہ نئی جماعت بنانے کا اعلان تو ہو رہا ہے جی لیکن مسلمی قنون کے کون کون لوگ جی اس میں شامل ہو سکتے ہیں شاید حاکار بائی صاحب زمیت اہم رانوما جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتاہ اسماعیل صاحب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب تو چلیں وہیں ہی لشکری ریسانی صاحب کچھ لوگ محمد زمیر صاحب کے نام بھی لیتے ہیں اور ان کا بھی اندیا دیتے ہیں عاصف کروانی صاحب جعوید عباسی صاحب بھی نون لیگ سے نراز ہیں آہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو رہے لیکن بہت معذرت کے ساتھ ان لوگوں کا اپنا سیاسی کیپٹل کم لوگوں کا ہے کچھ لوگ شاید باثر ہو سکتے ہیں باقی لوگ تو کوئی اتنے الیکٹبلز تھے ہی نہیں آہ ان وہ کتنا اپنے لیے آہ کوئی سپیس اکٹھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں سیاست سب کچھ کر لیں لیکن فائدہ کوئی لی ہے آہ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ اگری پاکستان تحریکی انصاف نے یو ٹرن لے لیا یو ٹرن لے لیا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں شیرف ذل مربت صاحب کو نہیں میں سابزادہ حامد رضا صاحب جو کہ چیرمن نے سو دی انتحاد کاؤنسل کے وہ بنیں گے جی چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب سابزادہ حامد رضا صاحب جو اس وقت الیکٹ ہوئے ہیں ایم اے نے وہ سنی انتحاد کاؤنسل کے ٹکٹ پر نہیں ہوئے آزاد ہوئے ہیں اور انہیں تحریکی انصاف کا ووٹ ملے لیکن ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ سابزادہ حامد رضا صاحب عزددار خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کے جو والد بزرگوار تھے مرہوم جناب سابزادہ فضل کریم صاحب ان کا بڑا درینہ تعلق تھا میاں نواز شریف صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے سابزادہ حامد رضا صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں اور بڑا جو ڈیوٹیاں ان کو ملتی رہی ہیں وہ خوبی نباتے رہے ہیں آج کل ذرا زہری بات ہے وہ ایک عمران خان صاحب کے قریب تھے لیکن ان کا چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بان جانا وہ مسلم لیق نون یا حکومت کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ سردادہ فضل عامد رضا صاحب معاملہ فہم ہے جو انہیں جیسا کہا جائے گا وہ اسی طرح کریں گے ناراض وہ کسی کو نہیں کریں گا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کر رکھنی ہے پہلی دفعہ وہ ایم این ای الیکٹ ہوئے ہیں اور ان کا دل یہ ہے کہ یار میں یہاں سے رستے بناوں میں نے لڑائیاں تھوڑی کرنی ہے اور اگر میں لڑائیاں کروں گا تو میں آگے نہیں جا سکتا کہتے وہ رہیں گے کہ میں عمران حان کے ساتھ ہوں اور میں سپائی ہوں سب کو جائے لیکن نراضی وہ سب کو رکھیں گے یہ بات اب لکھوا کے لے لیے وہ نراض مشکل صحیح کسی کو کریں وہ نراض کسی کو نہیں کریں گے اس وقت جو صورتحال ہے آج جو ایک سب سے تکلیف دے سائٹ میں نے دیکھی وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جب میں نے دیکھا جب انہوں نے یہ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو اگر قتل کر دیا گیا یا میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو مجھے بتا دے یہ ایک باپ کے لیے بڑی تکلیف دے باور ہوتی ہے میرے لیے سننا بڑا تکلیف دے تھا اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام والدین کی مشکلیں آسان فرمائے جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملے چلے یا ملے لیکن کوئی طرح کوئی گنجائش اگر ان ماں باپ کے لیے مجبور ماں باپ ہیں کوئی ریاست نرمی کر دے ماف کر دے ان کی نیم کالنگ کرے ان کو سب کچھ ان کو سزا اس حد تک چلے ملے کہ اس سزا کسی جگہ جا کے ختم ہو جائے لیکن کم از کم ملنے تو دیں بچوں کو اپنے والدین سے یہ میں سمجھتا ہوں بیسیت ایک پاکستانی میں بھی استعداء کرتا ہوں قوم بالا سے فوجی قیادت سے بھی کہ جی اگر وہ موجود ہیں تو ان کو ان کے والدین سے ملنے دیں کیونکہ جس کرد میں وہ مبتلا ہیں یہ صرف وہ جان سکتے ہیں ان کو پتا ہے کس وقت کی صورتحال کے باقی جو حالات واقعات ہیں نہیں وہ آپ کے سامنے اس ویلوگ کو دیکھیں گے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا انشاءاللہ سبح پر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ